پاک فوج کے سربراہ جنرل آسم منیر کا کہنا ہے کہ بعض اناثر نے عوام اور فوج کے مقدم رشتے پر وار کرنے کی مضمون کوشش کی جسے تحمل اور سمجھداری سے ناکام بنایا۔ میجر طفیل محمد شہید نشان حیدر کے مزار پر یوم دفاع کی مناسبت سے تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں صدر پاکستان عارف الوی اور آرمی چیف جنرل آسم منیر کی جانب سے مزار پر پھول رکھے گئے اور فاتح خانی کی گئے۔ آرمی چیف جنرل آسم منیر نے یوم دفاع کے موقع پر اپنے بیان میں کہا کہ یوم دفاع و شہدہ ہماری قومی و عسکری تاریخ کا ایک اہم سنمیل ہے۔ یہ دن ہمیں اپنی مسلح افواج کی لازوائل قربانیوں کی یاد دلاتا ہے۔ ایک ہزار نو سو پیسٹ کی جنگ میں مسلح افواج نے دشمن کی جارہیت کو جرت پیشاورانہ مہارت سے ناکام بنایا۔ پیسٹ کی جنگ میں قومی اتحاد و یک جہتی کا عظیم جذبہ دیکھنے میں آیا۔ اسی جذبے سے ہم نے دشمن کی جارہیت کو ناکام بنایا۔ سربرا پاک فوج کا کہنا تھا پاک فوج اپنے نظم و ضبط اور آلہ پیشاورانہ میار کی بدولت دنیا میں نمائی مقام رکھتی ہے۔ ایمان، تقویٰ اور جہاد فی سبیل اللہ ہمارا طرح امتیاز ہے۔ پاک فوج دشمن کی کسی بھی جارہیت کا منطور جواب دینے کے لئے ہر دم تیار ہے۔ دفاع وطن کو اپنی جان سے مقدم رکھنا پاک فوج کے ہر افسر اور جوان کا عظم ہے۔ آرمی چیف کا کہنا تھا شہدہ کی قربانیاں اور غازیوں کے کارنامے ہمارے لئے قابل تقلید مثالیں ہیں۔ شہدہ کے خون سے آزادی کے چراغ روشن ہوتے ہیں۔ شہدہ کا تقدس اور احترام ہماری اہم ذمہ داری ہے۔ پاک فوج اور عوام کے درمیان اعتماد و یا گانبت ہمارا قیمتی اساسہ ہے۔ جنرل آسم منیر نے کہا کہ حال ہی میں بعض اناثر نے عوام اور فوج کے مقدم رشتے پر وار کرنے کی مضمون کوشش کی۔ افواج پاکستان نے بحیثیت ایک قومی ادارہ نہائے تحمل اور سمجھداری سے اسے ناکام بنایا۔ انہوں نے کہا کہ مسلح افواج نے جس جان فشانی سے دہشتگردی کا مقابلہ کیا اس کی مثال نہیں۔ پاک فوج عوام کی خواہشات اور منگوں کا مہور ہے۔ مضبوط معیشت مضبوط دفاع کے لیے ناگزیر ہے۔ باہمی تعاون سے پاکستان اقتصادی ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا۔